اسلام علیکم اسمارٹ ریال اسٹیٹ لاہور میرے آشد بور رہا ہوں 0302 444556 میرا نمبر ہے میں اس وقت ڈی اے چھے فیس 9L بلوک میں ہوں اور بالکل L بلوک اور M بلوک کی جو ڈیوائیڈنگ روڈ ہے وہاں پہ ہوں اور بللر ویلیج بھی ہے اس کے اندر یہ میری آپ رائٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ جو ایریا ہے یہ M بلوک کا ہے مول ہاؤزنگ سوسائٹی کے قریب اور میری لیفٹ سائٹ پہ یہ L بلوک کا ایریا ہے جو بلر ویلیج چونکہ اس کے سنٹر میں بلر ویلیج ہے اور اس کی بلر ویلیج کی سراؤنڈنگ میں L بلوک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو L بلوک کے اندر تقریبا پونے دو سے پونے تین کروڑ پا کی رینج میں سٹریٹ لائٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک کنال کا پیر بھی ہے اگر کوئی کلائنٹ انٹرسٹڈ ہو ساڑھے چار کروڑ پہ ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سوہ دو کروڑ پہ ایچ اور یہاں پہ انٹرنل دی اے چے کی جو نئی ریولپمنٹ ہے تین سال کے بعد سٹریٹ لائٹ پول لگے ہیں اور باقی صفائی سوٹرائی جون کی تون ہے درخت جھاڑیاں وہ آپ کے سامنے ہیں باہرحال آپ کو دکھانا مقصود ہے بہت ہمارے ویورز یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو یہاں پہ صفائی اور جھاڑیوں کی جو ایک جنگل کا سما ہے وہاں پہ آپ دھائی کروڑ تین کروڑ بولتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب فیل ہوتا ہے لیکن چونکہ مارکٹ کا ریٹ ہے وہ آپ کو بتانا مقصود ہے ہم تو تین سال پہلے یہ پلوٹ آپ کو ایک کروڑ بیس پچاس پچاس کے بھی بتاتے رہیں لیکن آپ جو بھی ہے آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو رائٹ ڈیریکشن میں کر سکیں یہ ایل بلوک کا ایریا ہے بولر ویلج کے قریب یہاں سے ہم ٹریول کریں گے ٹوورڈز جی بلوک اور جو ایچ بلوک کے آپوزیٹ جی بلوک اور ایل بلوک میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ایک کنال کا پلوٹ پونے دو سے تقریبا پونے تین کروڑ روپے کی رینج میں ہے اور دس مرلا پلوٹ ایک کروڑ دس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچپن لاکھ روپے کی رینج میں آپ کو ملے گا جو کہ بلکل کے بلوک کے اپوزیٹ ہڈیریک رین کے قریب جو پٹیاں ہیں وہاں پہ آپ کو بلر ویلج کی دوسری سائٹ پہ یہ سامنے آپ کو ویلج نظر آرہا ہے اس کی دوسری سائٹ پہ آپ کو دس مرلا کٹیگری کے پلوٹ نظر آئیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ یہ جو آپ کو ڈیوائیڈنگ روڈ میں نظر آرہی ہے یہ ایم بلوک اور ایل بلوک کی ہے ایل بلوک کا ایریا جو ای بلوک کے بڑے پار کے قریب جو ہے وہ فال کرتا ہے وہ مہنگا ہے اور اچھا ڈیوائیڈپ ہے بہترین ایریا ہے اس کے علاوہ آپ اگر اس سائٹ پہ دیکھیں یہ جو مین روڈ ہے یہ بالکل بلر ویلج کے قریب آپ کو نظر آئے گی یہ سامنے بلر ویلج ہے اور ایل بلوک کا یہ جو پورشن ہے یہ بڑا خوبصورت ڈیوائیڈپ ہے اور یہ ای بلوک کے اپوزٹ ہے ان کے مین پارک کے اپوزٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو تقریبا اگر فیسنگ پارک بڑی روڈ کا پلوٹ آپ خریدنا چاہیں گے تو پھر آپ کو ایل بلوک میں بڑے پارک کے سامنے تین کروڑ بھی ڈیوائیڈپ کرتے ہیں ویسے ایوریج آپ کو پونے تین مائنس پلس یہاں پہ پلوٹس مل جاتے ہیں کہ بالکل میں اس وقت بلر ویلج کی باؤنڈری پہ ہوں یہ سامنے جی بلوک کو بھی فیس کرتی ہے آپ کو سارے فوائد نقصانات بتانا مقصود ہے سمارٹ ریل سٹیٹ کا یہ عزاز ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آن گراؤنڈ سیچویشن ساری دکھائی جائے بتائی جائے تاکہ آپ کسی قسم کا ابحام آپ کے ذہن میں نہ رہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیچویشن ہے آگے جی بلوک میں بھی ڈیویلمنٹ جاری ہے اس کا بھی ہم نے ڈیٹیل وزٹ کیا تھا اور اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ ایل بلوک کے جو ویلیج ہے اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو وزٹ کر آ رہا ہوں جو گاؤں کے قریب ایریاز ہیں وہ سستے ہیں اور جو اچھی لوکیشن ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ایل بلوک کا بہت اچھا پارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ جاری جو ہے وہ ڈی ایچ نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے اپس ایٹ جی بلوک میں بھی کام ہو رہا ہے تو جو آپ ویلیج کے قریب جائیں گے دس گاؤں کی سچویشن کو بتائیں یا اس کی آن گراؤنڈ سچویشن کو اس طریقے سے ڈسکرائب کریں یہ سمارٹ ریل سٹیٹ کا عزاز ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دکھایا جائے بتایا جائے اور آپ اپنی انویسمنٹ کو بہترین طریقے سے کر سکیں میں اس فیس نائن ایل بلوک بلڈر ویلیج کے گاؤں کے بلکل قریب جو طالاب ہے ویسے تو شاید ویڈیو میں ایک خوبصورت جھیل کا منظر پیش کر رہا ہوگا لیکن یہ گاؤں کے ساتھ بلکل طالاب ہے یہاں پہ سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مین روڈ ہے جو بلکل ڈیوائیڈ کرتی ہے ل بلوک جی بلوک کو اور ل بلوک چونکہ کافی کامپرمائز ہے گاؤں کے بلکل کونوں قدروں میں گھوسا ہوا اور اس میں کچھ پورشن ہے جو ای بلوک کے بڑے پارک کے قریب ہے وہ تھوڑے پلوٹس مہنگے ہیں یا جو ای بلوک کے اپوزیٹ انمول ہاؤزنگ سوسائٹی والی سائٹ پہ کچھ ایریا ساف ستر ہے کیونکہ گاؤں کی ادھر سے انٹرنس نہیں ہے انٹرنس اسی سائٹ پہ ہے جی بلوک کے اپوزیٹ اور باقی سیچویشن آپ کے سامنے ہے ڈیویلپمنٹ یہاں پہ بھی مناسب ہی ڈی ایچ کر رہا ہے کیونکہ گاؤں کے ساتھ کے ایریا کو ڈی ایچ ای بہت فاسٹ ڈیویلپمنٹ ٹریک پہ نہیں رکھتا باقی آپ کو دکھانا بتانا تو مقصود ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو یہ مین روڈ آگے لیڈ کرتی ہے ٹوورڈز ہوڈیارہ ڈرین اور اس کے یہ ڈیوائیڈنگ روڈ ہے بیسیکلی کے بلوگ کی اور ایل بلوگ کی اب آپ یہ دیکھیں ایل بلوگ کا بلرڈ ویلیج جو ہے یہ اس کی ہم نے دوسری سائٹ سے سٹارٹ کیا تھا انمول ہاؤزنگ اور ایم بلوگ کے قریب سے اور اس کی اب ہم آدھر سائٹ پہ آئے ہیں جو کے بلوگ کے قریب ہے اور ہڈیارہ ٹرین والی سائٹ پہ یہ لیڈ کرتی ہے اب اس کے گاؤں کے قریب جو پٹیاں ہیں وہ دیفنیٹلی آپ کو پونے دو کروڑ روپے کے قریب ملیں گی اور یہاں پہ تالاب بھی ہیں ساری اس کی سراؤنڈنگ میں اور جو کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں آپ نے چیز جو بھی خریدنی ہے آن گراؤنڈ ضرور آنا ہے دیکھ نا ہے اب یہ پورشن جو ہے دس مرلہ اور ایک کنال کا جو بلکل ہڈیارہ ڈرین کے قریب انمول ہاؤزنگ سوسائٹی کی باؤنڈری سائٹ پہ دوسری سائٹ جو ہے وہاں پہ جو سیچویشن ہے یہ ایریا کلیر ہے یہ آپ دیکھیں سام سترہ گراؤنڈ لیول اور کے بلوک کے اپوزیٹ دس مرلہ یہاں پہ آپ کو ایک کروڑ دس لاک روپے کا گاؤں اور بلکل باؤنڈری لائن پہ پہ اچھی روزنگ سوزائٹی کے قریب اور دس مرلہ کا یہ پورشن باقی جو پورے گاؤں کی سراؤنڈنگ ہے اس کو آپ آوائیٹ کریں آن گراؤنڈ دیکھیں اگر بجٹ کم ہے تو پھر کام پھر پھر نہیں ہے تو آپ موقع ضرور ریزٹ کریں سمارٹ ریل سریٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو سیچویشن کی سمجھ آ سکے یہ سامنے ہڈیرہ ڈرین ہے ٹائم آئے گا ڈی ایچ اٹین کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے ہڈی ایچ اٹین آئے گا یہ بھی ڈی ایچ سیوریج ڈال رہے یہ بھی جگہ کلیر ہے یہ بھی پیچ کلیر ہو جائے گا تو انشاءاللہ نیکس تری منز کے بعد دوبارہ اپ ڈیٹ کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ